موسیقی 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 پچھلی بار ایسا ہو گیا تھا کہ اس وقت تھوڑا سا چوک کھا گیا ہم لوگ آور کانفیڈنس میں آ گئے تھے لیکن اس بار تو زبدہ پورے دلی میں سب سے یادہ مارجن سے جیتیں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دے گا ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوئے آم آدمی پارٹی میں آپ کو شامل ہوئے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مٹیا محل میں شویو گبال کو جنتا چونکہ بہت سنے کرتی ہے پیار کرتی ہے اور جیسے لگاتار جیتاتی رہی اس بار بھلے ہی آپ کا ٹکٹ ہو لیکن جیت آپ کی ہو جائے گی یہاں سے سو فیصد جیت رہے ہیں پیدا ہوئے پلے بڑے گلیوں کوچوں میں اس علاقے میں تو یہاں کی جنتا جو ہے بہنتا پیار کرتی ہے سب کو ایک دوسروں کو ہم نام سے چہرے سے جانتے ہیں تی اے این آر سی کو لے کر لگاتار آپ پر زور طریقے سے اپنی آواز بلند کرتے رہے جب سرکار کے اور سے بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ دیش کے مسلمانوں کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر آپ لوگ کیوں ناراض ہیں کیوں اس طرح سے دھرنا پردرشن اور ویروت جاری ہے اس بات کو لیکن دیکھیں ایسا ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑا کنفیجن سرکار نے پیدا کر دیا ہے وہ خاص طور سے یہ چناؤوی دور کو دیکھتے ہوئے یہ لوگوں نے کر دیا ہے لیکن پرائمشٹر ایک جگہ کچھ بولتے ہیں اور گریو انتی کچھ بولتے ہیں چلے یہ کافی زیادہ مہتوپون ہے شویب اقبال کا کہنا ہے کہ دراصل وہ وادے نہیں کریں گے نیتا جو وادے کرتے ہیں وہ جھوٹے وادے ہوتے ہیں چناف جیتنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے ہیں لیکن علاقے کی جنتہ پر ان کو پورا بھروسہ ہے کہ اس بار ودھان سبح میں چن کر انہیں ضرور بھیجے گی فلحال آپ کو بتا دی یہ گھٹا مسجد ہے اور انگزیب کی بیٹی کی اور سے اس مسجد کا نرمان کیا گیا تھا یہاں سے شویب بھائی نے تمام بات چیت ہمیں کی اور بہت شب کامنا ہے آپ کو چناف کے لیے دیکھنا ہے مہتوپون رہے گا کہ جو دعوے شویب اقبال کر رہے ہیں گیارہ تاریخ کو جب چنافی نتیجے آئیں گے تو کیا یہ دعوے حقیقت میں تبدیل ہو پاتے ہیں یا فر نہیں کبھی جامہ مسجد کی ان سیڑھیوں سے اترنے والے فتوے سے مسلم ووٹوں کا بھوشت تیہ ہوتا تھا لیکن آج حالات بدل چکے ہیں لیکن جامہ مسجد کی اہمیت آج بھی وہی ہے جو مٹیا محل سیٹ کے انترگت آتی ہے جامہ مسجد کے بازار مٹیا محل میں اس وقت ہماری موجودگی ہے لاکھوں کی تعداد میں ہر روز انہی سڑکوں سے لوگ گزرتے ہیں لیکن یہاں کا جو مسلم ووٹر ہے وہ اس چناف کو لے کر کیا سوچتا ہے آئیے انہی لوگوں سے جانتے ہیں کس کا زور زیادہ چل رہا ہے یہاں پر ایڈن کے جنوال کا یہاں پر زور زیادہ چل رہا ہے نہیں سمجھے اور یہاں پر ایڈن کے جنوال صاحب نے یہاں پر کام کرایا ہے ہمارے دو سو انیوٹ فیری کر دیئے اور دوسرا مہی لوگوں کو بس کا کرایا فیری کر دیا یہ پہلے کانگریز جو تھی وہ بہت ہمارے مسلمان بہت زیادہ 90% مسلمان کانگریز کو ہی سپورٹ کرتے تھے وہ قرارن اس لئے کیونکہ کانگریز اس ٹیم کام نہیں کر رہی کیونکہ کانگریز کو ہم لوگ دیں گے تو وی جے پی آگے نکل جائے گی اس لئے ہماری سوچ یہ بنیئے کہ ہمیں نہ وی جے پی کو دینا نہ ہمیں کانگریز کو دینا ہمیں عام آدمی پارٹی کو آرڈن کے جیرواڑ کو ہی وارڈ دینا مسجد ہو یا بازار یا دکار اس علاقے میں مسلم بوٹوں کا پرحاب ہے اور وہ پرحاب آپ کی طرف جھکا ہوا دکھ رہا ہے کھنکتی ہوئی چوڑیوں کی بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے ڈلی کی جنتہ آخر کس پارٹی کو کھنکائے گی یہاں پر جب وہ ووٹ ڈالنے کے لئے جائے گی اس وقت الگ الگ حصوں میں ہم جامہ مسجد کا یہ پورا کا پورا علاقہ جہاں پر گھوم رہے ہیں ایک چوڑی کی دکان ہے کس کا زور چل رہا ہے آپ کی علاقے میں ہم آدمی کا چل رہا ہے کیوں کمہاری پارٹی ہے کیا کرنا اچھکا پریشان لوگ اتنے ہیں بیجے پی نے بہت پریشان کر کے رکھا ہے کاروبار بھی سب کے ہلکے ہو گئے اسی ویے سے انسی آر کو لے کے سب پریشان لوگ کاروبار میں کافی دکت آئے کس وجہ سے جی ایس ٹی اور یہ جو نوٹ بندی لاغ ہوئی تھی اس کے کارن جی ایس ٹی نوٹ بندی کے کارن بھی اور یہ جب چل رہا ہے نا انہرسی وغیرہ اس کے ویے سے انہرسی کمہ نہیں سکتا کسی کے پاس دکان نہیں وہ کہاں سے کرے گا شاہین بھاگ میں لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ بیجے پی سے کوئی جا رہا ہے نہ آم آدمی پارٹی سے کوئی جا رہا ہے جو لوگ جا رہا ہیں بیجے پی کے تو جائی نہیں رہا کوئی وہاں پر یہ سمجھ دیجئے کونسی پارٹی کا زور ہے آم آدمی پارٹی شام کا وقت ہے محلائیں خریدداری کے لئے اس وقت آئی ہوئی ہیں ذراہوں لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں کونسی پارٹی اچھی ہے جو پارٹی کام کرے وہی پارٹی اچھی ہے مدے کون کون سے ہیں یہاں کے وہی جو چل رہا ہے ابھی جو چل رہا ہے لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کا دیش کے ہندوستان کی مسلمانوں سے لینا دینا نہیں ہے یہ تو سبھی کے لئے ہندو مسلمان ایک کے لئے نہیں یہ سبھی کے لئے اس کو روکنا چاہیے غلط ہو رہا ہے یہ تو روکے اس کو لے تو پھر سب کو لے مسلمان کو بھی لیں اب بابری مسجدہ تو حتم ہوگی اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم آگے مددہ کیا لائے جو ہندو مسلم کو آپس میں لڑوائیں اس لئے انہوں نے یہ این آر سی اور سی یہ علاقے مسلمانوں کو الگ کرا تاکہ ہندو مسلم لیکن اب ہندو بھی اور سب لوگ سیکھ سب سمجھ گئے ہیں ان کی چالوں کو ڈلی میں مسلم ووٹروں کی سنکھیا قریب بارہ فیصدی ہے یہاں کی آٹھ سیٹیں تو مسلم بہول مانی جاتی ہیں جن میں بلی ماران سیلمپور اوکھلا مصطفہ باد چاندنی چوک مٹیا محل بابرپور اور کراری کی سیٹیں شامل ہیں ان سیٹوں پر 35 سے 60 فیصدی تک مسلم مطد آتا ہیں آج شاہین باغ میں کھڑے مسلمان ناغرکتہ کانون کے ورود میں ہیں اور ان کے نام پر ہی ووٹوں کے دھروکرن کی کوشش بھی ہو رہی ہے سیٹیں شاہین باغ میں کمپنی کو یہ سب اچھا نہیں لگتا انہیں تو سائن باغ کو پڑایوجیت کرنے اور سائن باغ میں بریانی کھلانے سے ہی پروسک نہیں ہے اور اس لئے بھائیوں میں دلی واسنوں کو تیہ کرنا ہے کہ دلی کے وکاس کے لئے سساسن کے لئے اور دلی میں راستباد کی الگ جگانے کے لئے بھارکی جنتہ پارٹی کی سرکار چاہیے یا دلی کے اندر سائن باغ کی بریانی کھانے والے لوگوں کو کھلانے والے لوگوں کی سرکار چاہیے اور دلی واسی پریسان ہے سائن باغ کیسی گھٹناوں سے چاہے آپ ہو یا کانگریس وہ دھروی کرن سے تو بچ رہی ہے لیکن مسلم ووٹوں پر ایک صدھی نظر ان کی ضرور ہے چناؤوں میں دلی کا مسلمان بے حدیث سنیوجیت طریقے سے ووٹ کرتا ہے 2013 میں جہاں کانگریس پارٹی کو اس نے ووٹ کیا تھا 2014 میں عام آدمی پارٹی کو لیکن 2019 ساتھی آتے تصویر بدل جاتی ہے 2019 میں ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی لوگ سبھا میں دوسرے نمبر پر آ کر ان مسلمانوں کو رجھانے میں کامیاب رہتی ہے لیکن 2015 میں اگر دلی کا 12 فیصدی مسلمان عام آدمی پارٹی کو ووٹ نہیں کرتا تو 70 میں اسے 67 سیٹے اسے نہیں مل پاتی ایک بار پھر سے کانگریس اور آپ کا زور ہے اسی 12 فیصدی ووٹ بینک پر لیکن 2020 میں کیا ہوگا یہ دیکھنا رہے گا بہت دلچسک ایک اور مسلم بہول سیٹ پر آپ کو لے کر چلتے ہیں بلی ماران یہاں پر کے جوال سرکار کے منتری عمران حسین میدان میں ہیں تو ان کے سامنے پورو منتری اور پانچ بار کے ودھائک رہے حارون یوسوب بھی ہیں بی جے پی نے یہاں پورو ودھائک موتیلال سوڑھی کی بہو لطا کو ٹکڑ دیا ہے لیکن لڑائی عمران اور کانگریس پارٹی کے نیتا حارون یوسوب میں ہی بتائے جا رہا ہے جیت اور ہار تو عوام تیہ کرتی ہے اور یہ فیتلا ان پر ہمیشہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور یہی انہی لوگوں نے پانچ مرتبہ لگاتار مجھے دلی کی وزان سوا میں بھیجا آج میں جس قابل بھی ہوں جہاں بھی ہوں میں بلی مران کے تمام مدرگوں کا ماہوں کا بہنوں کا نوجوان ساتھیوں کا ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں کہ جب جب بھی اس طرح کا چیلنجنگ چناؤ ہوا ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو بھی فیتلا وہ کریں گے وہ بلکل سرماتے پہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کافی سمجھ چکے ہیں کہ اروند کیجریبال جی جس لچے دار باتوں سے یا جس طریقے سے گمراہ کرنے کے ماہیر ہو گئے ہیں آج کل تو وہ ہولڈنگ بھی اتنا اوچھا لگواتے ہیں کہ لوگ ہولڈنگ یوں دیکھتے رہے ہیں تاکہ شڑک نہ نظر آئے جس میں گھڑے ہیں سب سے زیادہ وہ شکشہ کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے چناؤ لڑ کر جیتنے کی بات اور آپ انہی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں شکشہ شیطر میں اروند کیجریبال نے کچھ کیا نہیں ہے میں چیلنج کر رہا ہوں جب کوئی کالونی بناتا ہے یا سوسائٹی بناتا ہے اور اس میں فلیٹ بناتا ہے تو ایک شیمپل فلیٹ تیار کرتا ہے اروند کیجریبال جی نے اسکولوں میں بھی وہی کیا ہے اور محلہ کلینک میں بھی کیا ہے یہ بلی ماران ہلکے میں ایک بھی محلہ کلینک آج تک نہیں بنایا جب ہم نے اس علاقے کے عام لوگوں سے بات کی تو ایسا لگا کہ اس بار حارون یوسیف کے لیے بھی امید ہیں کس کا زور چل رہا ہے اس علاقے میں اس علاقے میں تو بھی تو فیلحال حارون یوسیف کا چل رہا ہے حارون یوسیف کا کیوں کیونکہ یہ پچھلے پندرہ سال سے ایمیلے میں تھے کون کون سے بڑے مددے ہیں جن کو دھیان میں رکھ کر آپ لوگ بوٹ کریں گے بہت سارے مددے ہیں بہت سارے مددے ہیں مین مقصد ہے بی جے پیو کو عران کس پارٹی کا زور ہے موڈی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلم محلاؤں کو تین طلاق سے مکتی دلوائی بلی مارا سیٹ پر چناف چاہیں جو بھی جیتے یا ہارے لیکن تین طلاق سے مکتی کے باوجود مسلم محلاؤں کے من میں موڈی سرکار کو لے کر بھاری ناراض کی ہے وجہ CAA اور NRC کا سوال ہے ایک طرف چناف کی تاریخیں نزدیکاری ہیں وہیں دوسری طرف CAA NRC کو لے کر ویرود لگاتار تیز ہوتا جا رہا ہے بلی مارن ویدھان سباکشب میں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے مائلہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پیچھے کی تصویر بھی آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے دیکھیں شام گہرا گئی ہے لیکن یہاں پر دھیڑ لگاتار بڑھتی بھی چلی جاری ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم آزاد ہی چاہتے ہیں اس سنگھرش جو چل رہا ہے ہمارے پر جو دباؤ پڑھ رہا ہے NRC, CAA, NPR کیا ہے یہ چیز یہ تو بڑے بڑے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں منتریوں کے ہم سے کیا پوچھتے آنکی کی کیا چاہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ آواز ان تک پہت رہی ہے اس کے بعد وہ بہرے بن کے بیٹھے میں امیش شادیوں موجی جی وہ کہتے ہیں میں عورتوں کے حق کی نہیں لڑتا ہوں اس کے بعد بھی کہاں لڑا ہے کتنی عورت سالوں پر بیٹھ ہی ہے اس ٹھنڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے دو دو مہینہ کے بچے ایک ایک مہینے کے بچے کو لے گئے بیٹھ ہی ہے کہاں گا ہے وہ کہتے ہیں مہورتوں کے وکاس کی نہیں کام کرنا ہوں کہاں کا وکاس کام کرنا ہے کہتے ہیں سب کا ساتھ کہاں کرنا ہے اس بات کو لے کر ناراضگی ہے ہماری کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ہماری بات کو سن رہی ہو ہم ابھی چناب کے بعد جو ہماری پارٹی ہماری رولنگ میں آئے گی ہم اس کا کام دیکھیں گے اس کا کیسا وکاس رہے گا اس سچ ابھی کسی بھی طریقے سے کسی پولٹیکل پارٹی کا ایسا کوئی رول نہیں ہے سب لوگ ووٹ لینے کے لیے آگیا جاتے ہیں ویسے یہاں پہ لوگوں میں بہت زیادہ ڈر بھی ہے آٹھ فروری کو دلی میں چناب ہو رہا ہے اب دیکھتے جائیے مسلم ووٹر کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور ان کا اثر کیا رہتا ہے نمازکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے